پاکستانی نیتا کی ایڈیٹڈ تصویر اسلام کے زکاة کے سسٹم پر نشانہ ساتھے ہوئی ہمارے دیش میں ہوئی وائرل حال ہی میں فلائٹ میں بیٹے ایک داڑھی والے آدمی کی تصویر سوشل میڈیا پر کافی شیئر ہو رہی ہے تصویر میں اس آدمی کے پاس ایک ٹیبل پر شراب کی بوٹل رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹویٹر یوزر منجید بگا نے اس تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے کیپشن لکھا زکاة کے پیسوں کا صحیح استعمال اور منجید بگا کے اس ٹویٹ کو بارہ ہزار سے زیادہ بار لائک اور قریب پانچ ہزار بار ری ٹویٹ کیا گیا اور ساتھ اس ٹویٹ کو جانے مانے پترکار مینہ داس نارائن جنہیں ٹویٹر پر پی امن ریندر موڈی بھی فالو کرتے ہیں انہوں نے منجید بگا کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا آلٹ نیوز کے مطابق گور کرنے والی بات یہ ہے کہ مینہ داس نارائن کو پہلے بھی کئی بار غلط جانکاری فیلاتے ہوئے پایا گیا ہے اور اسی طرح ایک فیس بک یوزر نے بھی اس تصویر کو زکاة کا استعمال اسی کیپشن کے ساتھ پوسٹ کی ہے پر جب اس امیج کا فیکٹ چک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پندرہ اگس دوہزار ونیس کا ایک فیس بک پوسٹ کی تصویر ہے فیس بک پیج جمعیت طلبہ اسلام باجور سے پوسٹ کی گئی اس تصویر میں ٹیبل پر شراب کی بوٹلز نظر نہیں آ رہی ہیں بتا دیں کہ تصویر میں دیکھ رہے آدمی کا نام فضل الرحمان ہے وہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹی جمعیت علماء اسلام کے پریسیڈنٹ ہیں دونوں تصویر سامنے رکھنے سے یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ حال میں شیر کی جاری تصویر ایڈٹ ہوئی ہے جسے لوگ بینا جانکاری کے لائک اور ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہم کسی شخصیت یا پرسنالٹی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اس خبر کو نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ تصویر زکاة کے استعمال اس کیفشن سے شیئر کی جا رہی تھی اس لیے اس خبر کا فیک چیک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آئے دل لوگ اسلام سے نفرت میں اسلام کی شکچاؤں پر عظام لگاتے ہیں جیسے اس تصویر شراب کی بوٹل کا زکاة کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ زکاة اسلام کا اہم حصہ ہے اور زکاة ہر صاحب نصاب مالدار پر فرض ہے اسی طرح اللہ نے زکاة کا استعمال کن چیزوں پر ہونا چاہیے اس کی بھی پوری جانکاری قرآن میں بتا دی ہے اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ میں زکاة کا صحیح استعمال سب سے پہلے غریب اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آج مسلمانوں نے ہمارے دیش میں لاکڈاؤن کے دوران جس طرح زکاة سے کافی ضرورتمند لوگوں کی مدد کی ہے مسلمانوں کی زکاة کے سسٹم سے پرباوت ہو کر دلیت نان مسلم بھی اسلامی زکاة سسٹم کی طرح اپنی انکم کا ایک فکس ایماؤنٹ دلیت زکاة فاؤنڈیشن کے نام سے فاؤنڈیشن بنا کر غریب اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دیش میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے دیش کی یقتہ اور مضبوطی کو نقصان پہنچتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی